آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹو مبشر کا یوٹیوب چینل پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلے ٹیس میں جاری ہے جس میں ایک بہت ہی ایک دلیرانہ فیصلہ کیا گیا ہے انگلینڈ کی ٹیم کی طرف سے 343 کا ٹارگٹ دے کر انگلینڈ کی ٹیم نے ڈیکلیئر کر دی اپنی اننگ کو اور پاکستان کو 344 رنس اپ بنانے ہیں بہت ہی امپورٹن جگہ پہ جو میچ ہے وہ پہنچ چکا ہے پاکستان اور انگلینڈ کا کوئی نہ کوئی تو وینر اب ہمارے سامنے آ جائ گا پہلے بہت باتیں چل رہی تھی کہ پچھ کے حوالے سے بہت باتیں چل رہی تھی کہ اس پچھ میں کوئی بھی فیصلہ نہیں آنے والا پر انگلینڈ نے جو اپروچ اپنا ہی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم کا جو ایک ایموٹیو ہے یا میچ جیت ہو یا میچ ہار ہو تو انہوں نے جو پاکستان کی ٹیم کو پہلی اننگ میں آؤٹ کرنے کے بعد ایک دور پھر اٹیکنگ بیٹنگ کی جس میں آپ کو کافی اچھی اننگ نظر آئی ہوں گی ہری بروک نے بہ برگٹ ہے وہ سیٹ کر کے پاکستان کی ٹیم کو دعوت دے دی بیٹنگ کی مطلب ڈیکلیئر کر دیا ہے ایک بہت ہی زیادہ بریو ڈیسیزن ہے انگلینڈ ٹیم کی طرف سے اور انگلینڈ جیسی ہی ٹیم کر سکتی ہے اس طرح ایک بریو ڈیسیزن کبھی بھی ہم پاکستان کی ٹیم سے اس طرح کا جو ڈیسیزن ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے خیر پاکستان کی ٹیم اب اسی رنگ پر دو کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں بابر آزم اور عبدال شفیق آؤٹ ہو چکے ہیں پر کریس پر جو موجود ہے ساؤڈ شکیل اور امام اللہ کبھی تک موجود ہیں کل کا دن جو ہے پانچوہ دن ہوگا اور آلپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں بہت ہی امپورٹنٹ دن ہونے والا ہے کل کا جو دن ہے پانچوہ کیونکہ کل ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پہلے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کی ٹیم کیا یہ میچ جیت سکتی ہے یا پاکستان کی ٹیم یہ میچ جیت جائے گی کیونکہ جس اپروچ سے انگلینڈ کی ٹیم آ یا ان کا ایک ہی موٹیف ہمیں نظر آ رہے ہیں یا میں جیت جاؤ یا میں چھار جاؤ کیونکہ بہت بڑا ڈیسیزن لیا گیا ہے ہم نے دیکھا کہ پہلی انگ میں پانچو پانچو سے اوپر رنز بنائے ہیں جو دونوں ٹیمز ہیں پر دوسری انگ میں تھری فورٹی تھری رنز کا جو ٹارگٹ ہے وہ انگلینڈ کی ٹیم نے سیٹ کی ہے اور اس طرح کی پیچ جس طرح باتیں کی جاری ہیں کہ پیچ بیٹنگ کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہے اور ہمیں ابھی تک کوئی بھی سپ ابھی کچھ اتنی خاص نظر آئی ہے تو کل کا جو دن ہے پاکستان ٹیم کے لیے بہت زیادہ امپورنٹ ہے اور امید کی جاری ہے کہ پاکستان کی ٹیم یہ والا ٹارگٹ جو ہے وہ پورا کر لے گی کیونکہ اتنا زیادہ ٹارگٹ اب ہمیں نہیں نظر آ رہا کیونکہ جس طرح کی پیچ ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو اس ٹارگٹ کو پاکستان ٹیم کو چیز کرنا چاہیے بابر آزم جلدی آؤٹ ہو گئے ہیں اور عبداللہ شفیق بھی آؤٹ ہو چکے ہیں اور اس کے علا بابر آزر علی جو ہے وہ ٹائیڈ ہٹ ہو گئے ہیں ان کو بھی تھوڑی سی جو فٹنس پرابلم پیش آ گئی ہے پر جو ابھی بیکٹ پر موجود ہیں ساؤڈ شکیل اور امام علاق امام علاق کو تو آپ سب جانتے ہیں پر ساؤڈ شکیل کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ساؤڈ شکیل ایک پیور کلاسیکل بیٹس مین ہے کل ان کی اننگ بھی بہت زیادہ اہمیت کی حمل ہوگی اور امید کرتے ہیں کہ کل ساؤڈ شکیل کی جو اننگ ہے وہ سب سے بہترین ہوگی ایک میچ جو اننگ ہے وہ ساؤڈ شکیل آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ساؤڈ شکیل ایک ایسے پلیئر ہے جو تیز بھی کھیل سکتے ہیں اچھی شورٹس کھیلتے ہیں ٹیسٹ میچ میں سکسٹی سیونٹی کا ان کا ہر وقت کا سٹرائک ریٹ ہوتا ہے تو یہ پاکستان ٹیم کے لیے کل کے میچ میں اور آخری دن میں بہت زیادہ ایک اہمیت رکھے گا کیونکہ کل پاکستان ٹیم کو اپنے رن ریٹ پر بھی تھوڑی فوکس کرنا ہوگا کہ تھوڑا س سیشنز رہ گئے ہیں اور پاکستان کی ٹیم کو اب ٹو سکسٹی تھری رنز ابھی بنانے ہیں اور پاکستان کی ٹیم اس کو پورا کر سکتی ہے کل راول پنڈی کرک سٹیڈیم میں ایک بہت ہی اچھا میدان سجنے والے ہیں ٹیسٹ میچ میں جو پیور ٹیسٹ میچ ہوتا ہے کل آخری دن ہونے والے ہیں اور بولر اور بیٹس مین کے لیے کا مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا انگلینڈ کے پاس دو فوسٹ بولرز ابھی موجود ہیں تین بلکہ موجود ہیں سٹوکس بھی اچ کر رہی ہے تو دیکھتے ہیں کل کیا انگلینڈ کی ٹیم کا جو اتنا دلیرانہ فیصلہ ان کے حق میں بہتر ثابت ہوتا ہے یا پاکستان کی ٹیم کل ایک اچھے ٹارگٹ کو چیز کر کے میچ جیت سکتے ہیں کل راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم سے جو بھی لائیو اپ ڈیٹس ہوں گی آپ تن پہنچائیں گے کل جو لائیو اپ ڈیٹس ہوں گی آپ تک ضرور پہنچائیں گے کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا بھی ذہر کریں کیا کل پاکستان کی ٹ موسیقی